ہر سال اگست کی آخری بودھ کو سپین کے تیسرے بڑے شہر ولنسیا سے ملحقہ علاقے بونول میں فیستہ دے لاتو ماتینہ منقد ہوتا ہے جس کا مطلب ہے ٹماٹروں کی جنگ کا میلہ یہ ایک ہسپانوی تہوار ہے اس تہوار کو دنیا کی سب سے بڑی فوڈ فائٹ بھی کہا جاتا ہے دو ہزار تیرہ سے پہلے اس فیسٹیول میں نو ہزار کے قریب افراد شرکت کرتے تھے لیکن اب یہ باقاعدہ ٹکٹ والا فیسٹیول بن چکا ہے اور دنیا بھر کے ہزاروں سیاہ اس فیسٹیول کی آن لائن ٹکٹیں خریدتے ہیں اور ٹماٹروں کی جنگ میں حصہ لیتے ہیں یہ فیسٹیول سیاہوں کی توجہ کا ایک مشہور مرکز بن چکا ہے انیس سو پینٹالیس سے ہر سال اگست کی آخری بدھ یہ فیسٹیول منقد کیا جاتا ہے فیسٹیول کے آغاز کی وجہ یہ ہے کہ کچھ نوجوانوں نے جنات اور بڑی بڑی شخصیات کے سروالی پریڈ قصبے کے چوک میں شروع کی اس پریڈ میں ایک نوجوان کا پہنا ہوا بڑا سر زمین پر گر گیا سر گرنے کے غصے میں وہ نوجوان اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو مارنے لگا وہاں سبزیوں کا ایک سٹال بھی تھا جو نوجوان کے ساتھ ساتھ پریڈ کے سارے شورکہ کے غصے کا شکار ہو گیا جب تک کہ مقامی فورسز جائے وقوع پر پہنچتی تب تک پریڈ کا حجوم ایک دوسرے پر ٹماٹر پھینکتا رہا اگلے سال کچھ نوجوان پہلے سے تیشدہ پروگرام کے مطابق ٹماٹروں کی لڑائی میں دوبارہ سے مصروف ہو گئے وہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے ٹماٹر ساتھ لے کر آئے تھے اگرچہ مقامی فورسز نے اس سال بھی اس جنگ کو روکا مگر یہ سالانہ روایت میلے کی شکل اختیار کر گئی اور اگلے سالوں میں لڑکوں کی مثال کو ہزاروں لوگوں نے فالو کرنا شروع کر دیا فیسٹیول کی کوئی مذہبی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے سپین کے ڈکٹیٹر فرینکو نے انیس سو پچاس کی دہائی کے اوائل میں لا توماتینہ پر پبندی آئیت کر دی لوگوں نے اس پبندی کے خلاف احتجاج کیا اور مزید شرکہ کے ساتھ انیس سو ستاون میں اس فیسٹیول کو منقد کرنے کی اجازت دے دی گئی کیونکہ مقامی لوگوں نے احتجاج میں ٹماتر کا جنازہ نکالا تھا شرکہ نے ایک تبوت لے کر اس کے اندر ایک بہت بڑا ٹماتر رکھا اور میوزک بینڈ کے ساتھ اس ٹماتر کو دفن کیا یہ احتجاج کامیاب رہا اور لا توماتینہ فیسٹیول کو ایک سرکاری تہوار بنا دیا گیا فیسٹیول میں سپین بھر سے اکھٹے کیے گئے ایک لاکھ پینٹالیس ہزار کلو ٹماتر نرم کر کے ایک دوسرے کو مارے جاتے ہیں تاکہ کسی کو چوٹ نہ لگے یہ میلہ بھی دیکھنے کے قابل ہے اور ہر سال اگست میں آپ اس میلے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں ہالی وڈ بولی وڈ اور بہت سے دوسرے ممالک کی فلم انڈسٹی نے اس میلے میں شامل ہو کر آپ نے اپنے ممالک اور اپنی اپنی لینگویج کے مطابق فلمیں بھی شوٹ کی ہیں جنہیں شائقین فلم نے بہت سراحہ ہے